عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ احمد الرحیم میں سیئر کاشیف خلیل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹی وی کے جانب سے آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ویوز لوہی مشتری بنانے کے اہم وقت کے حساب سے ہے کہ کون کون سے ایسے اہم وقت ہیں کون کون سے ایسا وقت ہے جس میں لوہی مشتری بنانے کا بہت برپور فائدہ حاصل ہوتا ہے بہت سوٹیبل رہتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اگر وہ اس وقت میں وہ کان کیا جاتا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے جیسے فصل کے لیے خاص وقت ہوتا ہے کچھ خاص مہینے ہوتا ہے کچھ خاص موسم ہوتا ہے جس میں اگر فصل کی بوائی کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے اسی طرح سے کوئی بھی روحانی عمل کرنے کے لیے بھی کچھ خاص وقت جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں لوہی مشتری تیار کرنے کے لیے سب سے اہم جو وقت ہے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کون سے اہم وقت ہے جو لوہی مشتری بنانے کے لیے بہترین ہے اور اس میں تیار کرنے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں ویڈیو کو آگے بنانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ والے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلے آئیکن کا بھی پرس کر لیجئے کہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ ہمیں ملتی رہی اب آپ کو کچھ ایسے وقت بتاتے ہیں جو لوہی مشتری تیار کرنے کے لیے بہت سود مند اور بہت سوٹیبل سمجھے جاتے ہیں بہت مناسب سمجھے جاتے ہیں اس طور پر جو بھی لوہ تیار کی جاتی ہے مشتری کی وہ بہت ہی بھرپور اثرات کی اور بہت طاقتور اثرات کی حامل ہوتی ہے سب سے پہلے تو شرف کا وقت ہوتا ہے شرف کا وقت جو ہے سیارہ مشتری کو جو شرف ہے وہ بارہ سال کے بعد یا ساڑھے بارہ سال کے بعد ہوتا ہے جیسے کہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ بارہ سال بعد روری کی بھی سنی جاتی ہے روری سے مراد ایک ایسی جگہ جہاں کورا ڈالا جاتا ہے اور ایک مشہور محاورہ ہے یہ اس کے مطالق پس منظر میں کہانی یہ کہ ایک جگہ پہ ایک خالیب جگہ یا کوئی پلوٹ تھا جہاں لوگ کورا کرکڑ پھینکتے تھے اور عرصہ دراز تک وہاں کورا کرکڑ پھینکتا تھا اور پورے علاقے آباد تھا لیکن وہ کورا کرکڑ وری جو وہ جو تھی اس کی قسمت نہیں بڑھر رہی تھی وہاں کورا کرکڑ کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور دس بارہ سال کے بعد کوئی زکت ایسا آیا کہ وہ جگہ جو تھی وہ صاف صاف سترائی اس کی کی گئی اس کو کسی اچھے خوبصورت باغمت کنورٹ کر دیا گیا جہاں پھول اور سبزہ ہوگایا گیا اور لوگوں نے وہاں جا کے جو ہے وہ آرام کرتے تھے بیٹھتے تھے سیڑ کرتے تھے یا اسی طریقے سے ایک اور اس میں واقعے میں سے کہ وہ جگہ کی قیمت بہت بڑھ گئی اور اس جگہ جو ہے بہت اچھی بڑی بیلڈنگ بن گئی مقصد اثر یہ ہے کہ وہ جگہ جو بلکل بارہ سال کا ایک وقت کا پھیر ایسا تھا جس میں وہ جو ہے وہ چیز کی ویلیو بن گئی اس کی قسمت جو ہے وہ بدل گئی تو سیارہ مشتری کے حوالے سے یہ بہت مشہور بہت ہے کہ یہ بارہ سال بار جب اس کا شرف آتا ہے اس کی بلندی آتی ہے تو اس وقت جب ہم اس خاص بارہ دن کے اندر ساتھ مشتری کے اندر جب یہ عمل تیار کرتے ہیں وہ ہے مشتری کا تو وہ لوگ بہت پاورفل لوگ جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے بہت ساری علوہ ہم اس وقت میں تیار کر لیتے ہیں بہت ساری لوگ جو کسی وجہ سے اس بارہ سال وقت میں لوگ نہیں تیار کروا سکے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ کا فائدہ حاصل کر سکے تو وہ ہمارے سے لوگ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اس لوگ پہ آپ اپنا نام کندا کروا کے تو آپ لوگ کو اپنے نام سے جاری کروا سکتے ہیں اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس کو کہتے ہیں اوجہ مشتری کا وقت ہوتا ہے اوجہ مشتری کا وقت بھی اوجہ شرف سے تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے جب سیارہ شرف کی پوزیشن سے واپس جا رہا ہوتا ہے تو جاتے جاتے اس کی ایک خاص وقت آتا ہے جس کو ہم اوجہ کا وقت کہتے ہیں یہ بھی ایک اروج یافتہ وقت ہوتا ہے اس وقت وہ سیارہ اپنی اعلیٰ ترین مصبت سلحتوں اور انرجیس پہ ہوتا ہے تو یہ اوجہ کا وقت بھی کچھ دیر کے بعد ہی آ جاتا ہے جب شرف آتا ہے تو یہ وقت بھی بہت اہم ہے جس میں ہم اوجہ شروع مشتری بھی تیار کرتے ہیں اس میں یہ مشتری کی لوہ تیار کرنے کے لیے اوجہ کا وقت بھی بہت سوٹیبل وقت ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور تقریباً چوبیس ساتھ ہوتی ہیں اب تلو اور گروپ کے حساب سے یہ ساتھیں جو ہیں ان کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ چوبیس گھنٹے ہیں تو ہر ساتھ ایک گھنٹے کی کوئی ہوگی نہیں اگر یہ تلو اور گروپ کا جو فرق ہے اس کے مطابق جو فرق جو گھنٹے نکلتے ہیں ان کو ہم تلو اور گروپ کا جو آپس کا ٹائم ہے درمیانی ٹائم ہے اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اب کبھی جو ہوتا ہے دن بڑا ہے تو اس حساب سے اگر وہ وقت زیادہ ہے تو ساتھیں جو ہوتی ہیں اس حساب سے بڑھ جاتی ہیں اگر دن چھوٹا ہو جاتا تو ساتھیں جو ہیں وہ بھی اس حساب سے بن جاتی ہیں بازکت یہ جو ساتھ ہوتی ہے وہ ستر منٹ کی ساتھ بھی ہو جاتی ہے پچیتر منٹ کی ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ ساتھ چھوٹی ہو کر پچھ پن پچھ پن منٹ کی بھی ساتھ ہو جاتی ہے اٹھاون منٹ کی بھی ساتھ ہو جاتی ہے ایک گھنٹے سے بھی پچاس منٹ کی ساتھ بھی باسکت اس میں ہو جاتی ہے تو یہ ٹائم کلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون ساتھ کس طرح اس کا ایک طریقہ کار ہے کسی وقت ہماری ویڈیوز کچھ ہم نے دیم بھی ہوئی ہے اور مزید بھی کوئی ویڈیوز دے دیں گے جس میں ہم آپ کو اس سے اگاہ کیا جا سکتا ہے کہ ساتھ کیسے نکال لی ہے کیسے اندازہ لگانا ہے کہ کون سیارہ جو ہے کتنے وقت کے لیے اس ساتھ اس سیارے کی ساتھ آئے گی اب اس میں سیارہ دن جمعیرات جو ہے وہ سیارہ مشتری سے متعلقہ دن ہے اور مشتری ساتھ جو ہے پہلی جو ساتھ ہوتی ہے جمعیرات کی روز وہ ساتھ اول جس کو ہم کہتے ہیں وہ مشتری کی ہوتی ہے تو اگر ساتھ اول کے اندر عمل تیار کیا جاتا ہے جیسے اگر آپ صبح جمعیرات کے روز نماز پڑھنے کے بعد ساتھ اول یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اس سے ہو جاتا ہے یہ اس کی ایک خاص نشانی اگر آپ کسی بھی جنتری و سالے سے دیکھ لیتے ہیں طلوع آفتاب کا وقت دیکھے تو آپ ساتھ اول کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعیرات کو ساتھ اول جو ہوتی ہے وہ مشتری کی ہوتی ہے جس طرح بدھ کے روز جو ہوتی ہے ساتھ اول جو ہوتی ہے طارت کی ہوتی ہے منگل کے روز ساتھ اول جو ہے وہ مریخ کی ہوتی ہے پیر کے روز ساتھ اول جو ہے وہ کمر کی ہوتی ہے اس دیکھ سے جمعیرات کو ساتھ اول جو ہوتی ہے وہ سیارہ زہرہ یعنی وینس کی ہوتی ہے اور سیچڈے کو ساتھ اول جو ہے وہ پہلی وہ زہر سیارہ کی ہوتی ہے اور اتوار کو ساتھ اول جو ہوتی ہے وہ سیارہ شمس کی ہوتی ہے تو المختصر یہ ہے جمعیرات کے روچوں کے ساتھ اول جو ہوتی ہے وہ سیارہ مشتری کی ہوتی ہے اس کی ٹیمین نکال لیں اور اس دران وہ جگر وہ پچاس منٹ کی ٹیمین نکلتی ہے یا ستر منٹ کی نکلتی ہے اس دران اگر لوہی مشتری بہت فائدہ مند ہوتی ہے یا آپ ہر جمعیرات بھی یہ لوہی مشتری تیار کروا سکتے ہیں ساتھ کے مطابق اس کے علاوہ چٹتے چاند کی پہلی جمعیرات جو ہوتی ہے جس کو ہم نوچندی چومیرات کہتے ہیں اس چومیرات کو بھی یہ لوہی مشتری تیار کی جاتی ہے اور اس میں اگر وہ ساتھ اول ہو تو بہت اچھی چیز ہے اگر ساتھ دون بھی مل جاتی ہے کیونکہ ہر آٹھ گھنٹے کے بعد ساتھ کا میں دوبارہ سیاری ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ آٹھونی ساتھ کے بعد جو ہے وہ مشتری کے ساتھ آ جاتی ہے تو آپ اس میں بھی وہ تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ اول مل جاتی ہے اور پہلی جومیرات ہوتی ہے تو یہ بہت ہی سوٹیبل وقت ہے اس کے بعد نظرات خاص کا وقت ہے کہ ہر سال کچھ خاص وقت آتے ہیں جس میں سیارہ زہر اور سیارہ مشتری کا کوئی خاص نظر بن جاتی ہے سیارہ شمس کی اور مشتری کی کوئی خاص نظر بن جاتی ہے مختلف مصبت دو سیاروں کی جو ہے اچھی نظر آپ بن جاتی ہیں پچھے دنوں ایک ایک بہتی اچھی نظر سیارہ زہر اور مشتری کی بنی تھی جس میں وہ دونوں سیارے جو تھے اپنے ٹاپ کے اوپر پاور پہ آئی تھے اور وہ تیس سال کے وقت یہ وہ خاص وقت آئے تھا جس دران ہم نے خاص طور پہ لوہ مشتری جو ہے وہ آہ تیار کی تھی تو یہ آہ خاص نظرات کوئی ایسے آ جاتے ہیں کچھ ایسے انگل آ جاتے ہیں سیاروں کے اچھے آہ جو مبارک وقت ہوتے ہیں اس میں بھی عمل بیار کرنا لوہ مشتری کا بہت سوٹ عمل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے رمضان کی ساتھوں میں بہت اچھا خاص طور پہ تاک راتوں کے اندر یہ لوہ مشتری کا عمل تیار کیا جاتا ہے اور اس میں یہ خاص آہ مبارک وقت ہے جس دران عبادات کا سواب جو ہے وہ ہزار گناہ راتوں سے چونکہ وہ طاقتور راتے ہیں اس دران جو عمل تیار ہوتا ہے وہ کئی سو گناہ کئی ہزار گناہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس کی خاص ساتھ تو برکت ہوتی ہے اس میں بہت سارے روحانی مال تیار کی جاتے ہیں وہاں لوہ مشتری بھی اس میں تیار کی جاتی ہے رمضان کا تمام ہی دن جو ہوتے ہیں مبارک ہوتے ہیں اس میں آہ عامومی دنوں میں بھی تیار کر سکتے ہیں جو تضاہی اشرے میں بھی دوسرے اشرے میں بھی لیکن تیسرا اشرہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی موزوم اور بہت ہی طاقتور عمل اس میں خاص طور پہ تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ رویو لیور کی جو نیک ساتھیں ہیں ان کے اندر پہلے سے لے کر یکم سے بارہ یا پندرہ تاریخ تک جو ہے وہ چڑتے چاند میں جو ہے وہ عمل تیار کیا جائے تو اس کا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے وہ اور اس دوران جو اچھے نیک ساتھیں سیارہ مشتری کی ساتھ اگر نکال لیتے ہیں اور ساتھ کے اندر جگر آپ مشتری کی لوگ بناتے ہیں تو بہت مفید ہوتی ہے تو یہ کچھ آہ اچھے خاص وقت تھے مبارک وقت تھے آہ اچھے وقت میں اگر کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کا اچھا زلٹ جو ہے وہ بفضل تعالیٰ ملتا ہے تو یہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مختصر ہوتا ہے وہ چند دوقات بتائی ہیں جو لوہی مشتری بنانے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اگر آپ لوہی مشتری بنوانا چاہتے ہیں لوہی مشتری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر zero three hundred eight zero eight three five zero nine zero triple three four five zero two one eight seven پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سے ہمارے پاس اپنے لگی سٹونز بھی موجود ہوتے ہیں سیٹیفائیڈ سٹون ہوتے ہیں اوریجن سٹون ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی لوگ اپنے برج شاری کی بنوانا چاہتے ہیں سات ساروں کی لوگ بنوانا چاہتے ہیں بارہ برجوں کی لوگ بنوانا چاہتے ہیں لوہی مشتری لوہی شمس لوہی طارد لوہی کمر لوہی زہل کوئی بھی لوگ تیار کروانا چاہتے ہیں یا زیچہ استخارہ سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حال کے لیے تو آپ ہمارے نمبر جو ہیں وہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ